اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلی محمد و عجل فرجہ ہم اجمعین الحمدللہ رب العالمین آپ سب کی خدمت میں دعا ابو حمزہ ثمالی کہ چوتھے حصے کے ساتھ حاضر ہوں آئیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں رجوع قلب کے ساتھ اور خوشی و خضو کے ساتھ ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ پاک کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ جس طرح میرے مولا کی الفاظ ہیں کہ میرے مولا پاک فرماتے ہیں پروردگار ہمیں اطاعت پر عمل کرنے کی توفیق دے ہمیں اپنی شریعت اور اپنے رسول کی سیرت پر اس طرح دنیا سے اٹھانا ہمیں اور ہمارے والدین کو بکش دے اور ان پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے بچمنہ میں ہمیں پالا تھا ان کے احسان کے بدلے احسان اور گناہوں کے بدلے میں مغفرت فرما یا رب العالمین اے میرے پروردگار محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما ہمارا خاتمہ خیر پر فرما دنیا اور آخرت کی مشکلات میں ہماری مدد فرما کسی بے رحم کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرمانا ہمیں اپنے حبز و آمان میں رکھنا اور اپنی نعمتوں کو ہم سے سلب نہ کر لینا یا رب العالمین اے میرے پروردگار رس کے واسے و حلال و طیب اتا فرما اپنی حراست و حفاظت میں رکھ حج پیت اللہ اور زیارات قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آئمت توحرین کی توفیق اتا فرما اے میرے پروردگار ایسی توفیق توبہ دے کہ پھر گناہ نہ کرو اور ایسے خیر و عمل کا خیرت کا حوصلہ دے کہ شب و روز تجھ سے ڈرتا رہو اور تمام زندگی نیکیوں پر عمل پیرا رہو پروردگار جب بھی یہ کہتا ہوں کہ اب میں آمادہ ہو گیا اور تیار ہو کر نماز کے لئے کھڑا ہو گیا اور تجھ سے مناجات شروع کر دی تو مجھے نماز میں نید آنے لگتی ہے اور مناجات میں بے کیفی محسوس ہونے لگتی ہے اور جب بھی یہ سوچتا ہوں کہ اب میرا باطن درست ہو گیا ہے اور میری منزل لوابین سے قریب تر ہو گئی ہے تو کوئی نہ کوئی مسیبت آرے آ جاتی ہے اور میرے قدموں میں لغزش پیدا کر دیتی ہے اور تیری خدمت کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے پروردگار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے مجھے اپنے دروازے سے ہٹا دیا اور اپنے خدمت سے دور کر دیا یا اپنے حق کا خیال نہ کرنے والا دیکھ کر دربار سے الگ کر دیا یا اپنی جانب سے کنارہ کشپا کر مجھے چھوڑ دیا یا چھوٹوں کی صفت میں دیکھ کر نظر انداز کر دیا پروردگار عالم اب بھی تو معاف کر دے تو حیرت کی بات نہیں ہے مجھ سے پہلے بھی کتنے گناہگاروں کو معاف کر چکا ہے تیرا کرم وہ قصرین کے انتقام سے بالاتر ہے پروردگار میں تیرے فضل کی پناہ چاہتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف بھاگ کر آیا ہوں تیرے وعدہ معافی کی وفا کا امیدوار ہوں پروردگار تیرا فضل وسی اور تیرا حلم عظیم ہے تو وہ عمال کا بدلہ لینے سے بالاتر ہے پروردگار میں کیا اور میری بسات کیا اپنے فضل و کرم سے عطا کر اور اپنے عفووں کو شامل لحال کر دے اور میری پردہ پوشی سے عزت عطا کر اور اپنی مہربانیوں کی بنا پر پروردگار مجھ سے درگزر فرما پروردگار میں وہی بچہ ہوں جیسے تُو نے پالا ہے میں وہی جاہل ہوں جیسے تُو نے علم دیا ہے میں وہی گمراہ ہوں جیسے تُو نے ہدایت دیا ہے پروردگار میں وہی پست ہوں جیسے تُو نے بلند کیا اے میرے پروردگار تُو نے سیراب کیا میں وہی برہنہ ہوں جیسے تُو نے لباس پہنایا میں وہی فقیر جیسے تُو نے غنی کیا میں وہی ضعیف جیسے تُو نے قوت دی وہی ظلیل جیسے تُو نے عزت دی وہی وریز جیسے تُو نے شفا دی یا عرم الراحمین میں وہی گناہگار جس کی تُو نے پردہ پوشی کی اے میرے پروردگار میں وہی کمزور ہوں جس کی تُو نے مدد کی پروردگار میں وہی نکالا ہوا ہوں جس کی تُو نے پناہ دی اے میرے پروردگار میں نے گناہ کے لئے رشوت دی ہے میں نے گناہ کے نام پر تیزی سے سبقت کی ہے اے میرے اللہ اے میرے پروردگار اب تُو ہی بتا کہ گناہ کر بیٹھا تو تیرے عذاب سے کون بچا سکتا ہے اور کل کون چھٹکارہ دلا سکتا ہے اے میرے پروردگار میرے سارے نامہ اعمال تیرے نامہ اعمال میں محفوظ ہیں اور اگر تیری کرم وست ورحمت کی امید نہ ہوتی تو میں نے یاد کر کے مایوس ہو چکا ہوتا لیکن تو سننے والا اور امید باروں کا بر لانے والا ہے میرے مالک بندہ مالک کو چھوڑ کر کدھر جائے اور مخلوق خالق کے سوا کس کی پناہ لے لے پروردگار تو زنجیروں میں چکڑ بھی دے گا نا اور مجمع عام میں عطا سے انکار بھی کر دے گا اور لوگوں کو ہمارے عیوب سے بھی آگا کر دے گا اور ہمیں جہنم کا حکم ہی دے دے گا اپنے نئے بندوں سے بھی الگ کر دے گا میں تجھ سے کبھی امید کو منکتہ نہیں کر سکتا اور تیری معافی نہیں اور تیری معافی سے آس نہ توڑوں گا اور تیری محبت کو دل سے نہ نکالوں گا اس لیے کہ میں تیری نعمت ہوں اور پردہ پوشی کو فراموش نہیں کر سکتا اے میرے اللہ میرے دل سے محبت دنیا کو نکال دے اور مجھے اپنے منتخب بندے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرار دے اے میرے پروردگار اے میرے اللہ میں کیسے نہ رہوں جبکہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا انجام کیا ہوگا مجھے نفس برابر تھوکہ دے رہا ہے اور روزگار برابر مبتلائے فریز کیے ہوئے ہیں موت کے پر میرے بالائے سر جنبش کر رہے ہیں میں کیسے نہ رہوں میں جان کنی کا تصور کر کے رو رہا ہوں میں قبر کی تاریکی اور لہت کی تنگی کے لیے رو رہا ہوں میں منکر و نکیر کے سوال کے لیے رو رہا ہوں پروردگار میں اپنی قبر سے پرہنہ سلیل اور قدائوں کا پوچھ لات کے نکلنے کے تصور سے رو رہا ہوں اے میرے پروردگار سب اپنے اپنے حال میں پریشان ہوں گے کچھ نیک بندے ہوں گے جن کے چہرے روشن اور ہشاش پہ شاش ہوں گے تو انہیں میری کیا پروا اور کچھ چہرے خود ہی زلیل اور گرد آلود ہوں گے تو وہ کیا کریں گے اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار بخش دے ابھی بخش دے اسی لمحے بخش دے